اب ہم ٹیوب لگانے لگے ہیں یہ ٹیوبے آپ کو بتائیں گے کہ ساتھ لگتی ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ سرف کا سلوشن ہے اس سے آپ نے تیار کرنا ہے پانی ڈال کے تھوڑا سانا سرف ڈال دینا ہے یہ ٹیوب کو ہم اس کے اندر پہ گوئیں گے تھوڑا سانا اس کو لپری کرنے کے لئے اسمال ہوتا ہے ٹیوب یہ کافی نازک ہوتی ہے اس کو کافی دھیان سے پکڑنے ہے مطلب کہ بہت نازک بھی نہیں ہوتی لیکن تھوڑا سٹی کرا جائے یہ ٹوڑ سکتی ہے اس کو لگانے کے طریقہ یہ ہے کہ اس سرف پانی کے اندر نا یہ اس کو دیکھیں اس کے ایک سائیڈ کھلی والی سائیڈ ہے اس پر سرف مارنا ہے پانی والا اس کو گلا کرنا ہے گلا کرنا کے بعد یہ سراخ ہے اس کے اندر ڈالنا ہے اچھا یہ دو بندے لگائیں گے ٹیوب خطرے سے بچنے کے لئے ایک بندے کے لئے مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سراخ کے اندر ڈالیں گے اور بلکل سید میں یہاں پہ جو نیچے سراخ ہے اس کے بلکل سید میں رکھیں گے ٹھیک ہے اور نہ گھومائیں گے اور وہ آسطہ آسطہ اندر کی طرف اس کو پوش کریں گے گھومانے کے ساتھ ساتھ اس کو اندر کی طرف پوش کریں گے اور یہ دیکھیں یہ جیسے کہ یہ لگ گئی ہے اندر پوش کرنے کے بعد جب یہ اندر چلی جائے پھوپس اس کو تھوڑا پیچھے کھینچ لینا ہے یہاں پہ نیچے سراخ پہ بٹھانے کے لیے فریم کے اور ٹیوب نکالنے کا طریقہ کاروی یہ ہے اگر نکال نہیں پہتے جائے تو آپ نے یہاں پہ سراخ پہ سپری کرنا ہے سرف کا پانی اس کو پیلا کر کے اس کو گھومانا ہے ٹھیک ہے اور اندر کی طرف پوش کرنا ہے تھوڑی اندر جائے گی یہ پھر پیچھے سے یہاں سے نکال کے واپس پیچھے کھینچنا ہے اس کو ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا آتا ہے اس کو کہتے ہیں مگنیشیم روڈ یہ بیسیکلی ہوتا ہے ٹینک کے اندر ہی ہوتا ہے اور نہ جو ٹینک کے اندر لگتی ہے اور یہ ہون ہوتی ہے اس فیس فیسا زنگ ویرہ لگ جاتا ہے اس سے بچانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے مطلب کہ یہ خود ضائع ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد اور ٹینک کو اندر سے یہ بچانے میں مدد کرتا ہے تو آپ نے کرنا ہی ہے اس کو لگانے کے لیے یہ جو اس کی سیڑ نہیں ہے یہ پلاسٹیک والی اس کو آپ نے کسی پہلی جو ٹیوب ہے یہ اوپر ایونٹ والو ہے اس پہلی ٹیوب ہوگی اس کے اندر اس کو ڈال دینا ہے یہ کہ ٹیوب کے اندر ڈال کے یہ اندر پھز جائے گا ٹیوب کے اندر اس راک میں اور پھر آپ جب اس کو اندر گسا کے پھر ٹیوب کو آپ نے لگانا ہے تو یہ اندر چلا جائے گا اس طرح ٹینک کے